سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جو آئیے آج بات کرتے ہیں تقلید پر اور تقلید کی مختلف صورتوں پر تقلید کیا ہے؟ کسی کے قول اور فیل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا یہ سمجھ کر کے کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لئے حجت ہے ایویڈنس ہے پروف ہے کیونکہ یہ ایک شرعی محقق ہے شریعت میں ایک ریسرچر ہے اس کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے اس کی علم پر گرفت ہم سے بہت زیادہ ہے جیسا کہ ہم مسائل شرعیہ میں تو یہ تو ایک عام سی ریفنیشن ہوگی نا اب مسائل شرعیہ میں جیسا کہ ہم حنفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول اور فیل اپنے لئے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائلی شاہ میں نظر نہیں کرتے تو یہ تقلید کی دیفنیشن ہے اب تقلید کی مختلف صورتیں ہیں جس میں علماء کہتے ہیں کہ شرعی مسائل تین طرح کے ہیں ایک کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے ان میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے تو وہ لوگ جو مقلدین پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سمجھانا بھی مقصود ہے اور آپ کو بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں نمبر دو وہ احکام جو سراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں اجتہات کو ان میں دخل ہی نہیں ان میں بھی کسی کی تقلید جائز نہیں مثال کے طور پر پانچ نمازیں ہیں اس میں اجتہات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تقلید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نماز کی رکعتیں یہ بھی فکس ہیں رمضان کے روزے یہ بھی فکس ہیں تو ان تمام معاملات میں جو سراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں اجتہات کو ان میں دخل ہی کوئی نہیں تیسری صورت وہ احکام جو قرآن پاک یا حدیث شریف سے استمباد ہوتے ہوں اور اجتہاد کر کے نکالے جاتے ہوں ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے یعنی اگر آپ اپنی ذات میں مجتہد نہیں ہیں تو پھر آپ تقلید کریں گے اور مجتہد ہر آدمی نہیں ہو سکتا مجتہد کی بھی اجتہاد کرنے والے کی بھی کوئی کولیفیکیشنز ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں میری فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر سائنس میں بات کروں تو اچھا لگتا ہے کہ بھئی علم ہے بندے کو تو بات کر رہا ہے اب میں جا کر بات کرنا شروع کر دوں بائیو فیزکس پر میری فیلڈ ہی نہیں نہیں میں اتھارٹی نہیں ہوں تو لوگ سنیں گے کیوں اور سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہر غیرہ ایرہ غیرہ جو ہے وہ اٹھ کر اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگتا ہے اس نے دو چار کتابیں پڑھی بھی ہوتی ہیں دو چار مسائل لوگوں کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ آپ ہی تو مجتہد ہے اور آپ ہی تو سکولر ہے اور نہ سکولرشپ کے گراؤنڈز ہوتے ہیں نہ اجتہاد کے گراؤنڈز ہوتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے جب ہر ایرہ غیرہ اجتہاد کرنے لگ جائے اور مجتہد بن جائے تو پھر آوا بگڑتا ہے اور جاہل لوگ جاہل سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ڈگری والے نہ ہو جاہل سے مراد کہ علم شریعہ میں ان کو خود علم نہیں ہوتا کہ علم کس کے پاس ہے اور علم کس کے پاس نہیں ہے ایسا شخص جسے علم ہی نہ ہو علم کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے وہ کسی شخص سے مرعوب ہو کر اس کو مجتہد بنا دے تو سوچے اس مجتہد کا کیا حال ہوگا اور اس کی تقلید کرنے والے کا کیا حال ہوگا اس کا ہم ایکزیمپل دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیوں دیتے ہیں میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں یہ انجینئر مرزا اس کو کچھ لوگ مجتہد مانتے ہیں کوئی سکولر مانتا ہے کوئی ایک عظیم سکولر مانتا ہے اچھا جو مانتے ہیں ان کے اپنے پلے میں بھی علم نہیں ہے وہ بھئی کس گراؤنڈ پر اس کو تم اتنا اٹھا رہے ہو تمہاری عقل کے مطابق تمہارے تو اپنے پاس علم نہیں ہے تمہارے تو اپنے پاس علم نہیں ہے تم تو اس کی علم سے مرعوب ہو کر اس کو مجتہد قرار دے رہے ہو اس کو سکولر قرار دے رہے ہو جب تمہارے اپنا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو تمہاری بات کا بھی گراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ تمہاری فیلڈ ہی نہیں ہے جب ایک عالم کسی کو عالم قرار دیتا ہے تو وہ علم والا ہوتا ہے تو دوسرے کو وہ عالم قرار دیتا ہے اپنے علم کی بنا پر اسی لیے ایک جاہل کسی عالم کسی کو عالم کہہ بیٹھے اور وہ عالم حقیقت میں نہ ہو تو اس کی عالمیت کا کوئی میار نہیں ہوتا اور یہی مسئلہ ہے انجینئر صاحب کے ساتھ کہ ان کے ماننے والے تو ان کو عالم سمجھتے ہیں اور علماء ان کو کسی خاتم میں نہیں لاتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کا علم کتنا ستھی ہے اور کتنا گمراہ کن ہے اور اس میں کیا کیا مسائل ہیں یہ بات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس لیے منع کر رہا ہے کہ عام جو علماء ہیں ان کی دکانیں یہ اس طرح کی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں نا اس نے اس طرح کی جہالت بھری باتیں رازق تو اللہ ہے تم کون ہو ہم کسی کے چندے بند کروا دیتے ہیں وہ تم ہوئی تم اگر کروا بھی دو تو تم ہو کون تمہاری اوقات کیا ہے دینے والی اللہ کی ذات ہے تم نہیں دیتے تو زیادہ گھمڑ نہ نہ کرو یہ ہوتا ہے جب نہ تربیت نفس ہو نہ پاس علم ہو تو اس طرح کی جہالت بازارو باتیں کرتے ہیں لوگ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے مثال کے لئے اس کی میں نے اس لئے ایک زیمپل دی ہے آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی ایسا فگر ہونا جو سب کے سامنے ہو تو خیر بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تقلید کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور پھر تقلید اس کی جاتی ہے جو صاحب تقلید پر اس قابل ہونا کہ جو تقلید کی جا سکتی ہو اس کی تو اینی وی یہ تقلید اور اس کی صورتوں کا بیان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ